ادھان سے پہلے یا بعد میں جو صلاة و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی خالص بدا تھے اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے اگر سنت ہوتی تو ابھی محضورہ محضن مکہ پڑھتے اگر سنت ہوتی تو ابن اللہ ابن ام مکتون محضن مدینہ پڑھتے اگر سنت ہوتی تو ابن بگر رومہ رسولان و علی پڑھتے یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ ربا الحمدللہ علم دعاتہ نہیں یہ صلاة و سلام پہ گزارہ ہے نا روٹی مل رہی ہے علم تو ہے ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے کسی کو کتاب پڑھا ہے بیچھا رہے تو انہیں ہی گزارہ بڑھائے ہوئے ساتھ اور اگر بھی روکے گا دیکھو وہاں بھی ہے جناب ہم حضور کے عشق میں پڑھتے اس کو کیا تکلیف ہے تم اللہ کے عشق میں آج پانچ رکعات شاہ پڑھو اللہ کا عشق ہے اللہ کی نواد ہے ایک رکعات بڑھا دو یہ کیا بات ہے سنت وہ ہے جس طریقے میں میرا بدری محمد مصطفیٰ حضور یہ آپ کا قول ہے آپ کا فیل ہے یا تقریر ہے تقریر کا کیا معنی یعنی حضور کے سامنے وہ کام کیا گیا اور حضور نے معنی نہیں کیا قرآن شریف میں دروی شریف پڑھنے کا حکم ہے ہم دروی پڑھیں دروی پڑھنے سے کس نے آپ کو روکا اچھا نواد میں بیٹھ کے پڑھتے ہو کہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہو تو وہاں کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہو جب دروی کا وقت ہے وہاں بھی کھڑے ہو جو دیکھو نماز ہوتی ہے باتیں دماغ سے بناتے رہتے ہیں نا وہ مولانا اسماعید شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا کوئی بڑا آدمی تھا تو بات چل پڑی اتفاق سے داڑی کی تو اس نے حضرت اسماعید شہید سے کہا کہ حضرت نراض نہ ہوں داڑی تو خلاف فطرت چیز ہے خلاف فطرت چیز کہتے رکھی جائے آپ نے فرمائے کیا مطلب نے کہا دیکھو بچہ جب ماں کے پیل سے پیدا ہوتا ہے اس کی داڑی ہوتی ہے اگر یہ فطرت ہوتی تو اس وقت بھی داڑی ہوتی ہے لہذا ملوم ہوا کہ خلاف آپ نے فرمائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے دانت ہوتے ہیں اور یعنی اگر آپ نے دان بھی توڑ دیا تھا خلاف فطرت کیوں رکھے ہوئے ہیں ملاد جب دان ٹوٹنے کی باتی آئی تو مثلا سمجھ آگیا ہے میلاد کے دن نبی محفل میں آتے ہیں کہیں نہیں آتے ہیں اگر نبی محفل میں آئے ہیں ایک لاکھ میلاد ہوتے ہیں ایک لگا جاتے ہیں اور ہر جگہ جب جاتے ہیں تو مدینہ میں لوگ اسلام پڑھ رہے ہیں وہ تو بھی چیزے روڑ گئے ہیں چونکہ حضور کو تو آپ نے ملاد میں بلا لیا خدا کا خوف کرو نہ اپنے ایمان پر بات کرو نہ لوگوں کے حقیتے پر بات کرو اسی لیے حدیث میں ہے کہ لوگ آ رہے ہوں گے میں حاؤزِ کوسر کی طرف اور فرشتے دھکے دیں گے میں کو آنے لوگ کہیں گے اِنَّكَ اللَّهَ تَدْرِي مَعَادَتُ عُبَادَ قَيْا حضور اللہ آپ کو بتا نہیں آپ کے بعد دین میں کیسے تبدیلیوں کی ہیں میرا تعلق ایک اسلامی ملک سے جس کے حکمران مسلمان ہیں اور یہودی ملک کا دوستی بھی ہے یہودی مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے ایسی صورت میں ہمیں اپنے حکمرانوں کی بات ماننی ہوگی بلکل ماننی ہوگی یب کوئی تمہارا حاکم ہے امیر ہے حضور نے ہمیں اپنے حبیب کی اپنے بادشاہ کی حکم بھی اطاعت کرو چاہے وہ غلام ہو اور تمہارا بادشاہ بن جا ہے تو اب اس کی اطاعت ہمیں کرنی ہو اگر وہ تمہیں حکم دے کے نماز چھوڑ دو وہ نہیں مانیں گے اگر حکم دے کے کلمہ چھوڑ دو وہ نہیں مانیں گے لیکن باقی معاملات باقی یہ میرا بھائی یہ کہنا کہ ان کا یعنی کافر ملکوں سے تو کافر ملکوں سے معاہدے تو حضور پاک نے بھی کیے ہیں حضور پاک نے قریش سے معاہدہ نہیں کیا حضور حضور بھی ہے کس کے ساتھ معاہدہ تھا وہ قریش مکہ کے ساتھ میسا کے مدینہ جو ہے وہ کس کے ساتھ معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ وہ مانا ہی آئیں گے ویدے جائز ہے بادشام وہ کس نے پڑھتے ہیں